نمشکہ دوستو سوارت ہے اگر آپ پھر سے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو بات کہیں گے یہاں پہ ہم جی ٹی ہے لیمٹڈ کی جہاں دوستو سٹوک کی بات کریں تو آپ سبی کو معلوم ہے کہ سٹوک میں اب آپ کو پھر سے تیزی دیکھنے کو سٹارٹ ہو چکی ہے اگر آپ پھر سے ہمیں دو پرسنٹ کی تیزی دیکھی گئی ہے پچھلے پانچ دن کی بات کریں تو اراؤنڈ 5.56 پرسنٹ تک کی تیزی ہے پچھلے ایک منت کی بات کریں حالانکہ ابھی بھی گراوٹ کا دور بنا ہوا ہے 6% تک کیس میں گراوٹ ہے پھر اگر آپ گراف کی بات کریں تو آپ گراف آپ کو لگاتا اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کا ریزن آپ سبی کو معلوم ہے کہ یہ ایک بڑی نیوز یہاں پہ نکل گیا ہی تھی جس میں آپ کو میں تھوڑا سا آگے اس کو بریش میں بتا دوں کہ وہ ہمارے پاس جو نسی آل ٹی انہوں نے جو کیس کافی لمبے ٹائم سے جی ٹی ایل اور جی ٹی ایل انفرا کے اوپر چل رہا تھا راؤنڈ جو ان کا بھی ڈیٹ کے جو بھی ان کا کیس تھا وہ اب جو ہے ڈسمیس ہو چکا ہے اس کو نسی آل ٹی نے ڈسمیس کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے پاس کمپنیز ہیں جی ٹی ایل اور جن سے انفرا وہ بلکل لیجیول ہے اپنا جتنا بھی ڈیٹ ہے اس کو پی کرنے کے لیے تو یہ کافی بڑی بات ہے کسی بھی کمپنی کے لیے اگر کوئی بھی ایسی نسی آل ٹی جیسی برانج کوئی بھی ایسا کہتا ہے کہ یہ کمپنی بلکل لیجیول ہے اس کے بعد آپ کو ان سٹوک میں ریلی دیکھنے کو جروع ملتی ہے اور ویسا ہی کچھ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک میں پھر سے یہاں پہ آپ کو ریلی دیکھنے کو مل گئی ہو جی لمبے ٹائم تک آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں سے ایک چیز جو ہوا کافی زیادہ امپورنٹ ہو جاتی ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے پروفیٹ بوکنگ کیوں کیونکہ آپ خود ایک چیز کو دیان سے دیکھئے یہ سٹوک آپ کو لمبے ٹائم سے گرابٹ میں دیکھنے کو مل گا تھا یہ ہمارے پاس پچھلے ایک سال کا گراف ہے آپ خود اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ 48% تک کے گرابٹ پچھلے ایک سال میں ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھئے اب سٹوک میں پھر سے ریلی سٹارٹ ہو چکی ہے بچھلے کچھ دنوں سے پھر سے سٹوک نے آپ کو ایک اچھے ریٹنز دی ہیں آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو سٹوک کافی زیادہ اچھے ریٹنز دے گا کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ کمپنی بلکل الی جی والا ہے ڈیٹ اپنا کم کرنے کے لیے اب آنے والے ٹائم میں دیکھیں کچھ کمپنیز انہوں نے مینچن بھی کیا ہوا ہے کہ کچھ کمپنیز ہیں جو جی ٹیل اور جی ٹیل انفرو کو پیسے دینے والی ہے جو ان کا پچھلا ہے جو بھی ان کا چلا ہوا تھا وہ سب چیزیں اب پیڈ ہوں گی کمپنی پھر سے بلکل ڈیٹ فری ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو سٹوک پھر سے زیادہ باگتا ہوا دیکھنے کو ملے گا تو دیکھیں سٹوک بڑھے گا آگے بڑھے گا لیکن ایک سب سے امپورنٹ چیز ہوگی پروفیٹ بکیں کہ آپ اس میں کس ٹائم پر پروفیٹ بک کرتے ہیں کیونکہ وہ کافی زیادہ امپورنٹ چیز ہوگی کیوں؟ کیونکہ سٹوک لمبے ٹائم سے اوپر گیا نہیں ہے سارے لوگ کسی چیز میں ہیں جو بھی انویسٹرز ہیں جن کا اماؤنٹ اس میں پچھلے کچھ ٹائم سے فسا ہوا تھا وہ سارے کسی چیز کے بیٹ میں ہیں کہ کب جو سٹوک اوپر جائے دین وہ اپنی پروفیٹ بکنگ کرے تو اگر آپ کے پاس بھی جو سٹوک ہے آپ اس چیز کو ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہو تو آپ یہاں سے پروفیٹ بکنگ کو بلکل دیان میں رکھے گا اس چیز کو اگنور مت کرنا کیونکہ کوئی بھی سٹوک ہے دیکھئے ایک سب سے امپورنٹ بات ہے جس میں آپ کو لگا تھا اگر اپر سرکٹس دیکھنے کو ملے جا پھر لوگ سرکٹس دیکھنے کو ملے نورمل سی بات ہے کوئی بھی سٹوک اگر اس میں اپر سرکٹس اور لوگ سرکٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ کافی زیادہ رسکی ہو جاتا ہے تو اس چیز کو اگر آپ دیان میں رکھ کر چلیں گے تو کافی زیادہ فائدہ مند یہ سٹوک آپ کے لئے ہو سکتا ہے برقی دوستو ایسی بات نہیں ہے اگر آپ اس سٹوک کے بارے میں اب یہاں سے سٹارٹنگ سے انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے کافی ایسے انویسٹرز ہو گئے جنہوں نے اب تک اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے انہوں نے نیوز سنی ہے کہ نیوز ایسا ہوا ہے آپ جو سٹوک اوپر جانے والا ہے تو وہ یہاں سے اگر انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ یہاں سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پر جو اپنی انویسٹمنٹ آس کو ایک منیمم رکھئے گا جتنا آپ کا رسک ریٹ ہے اس حساب سے ہی آپ اس میں انویسٹمنٹ کرئے گا کیونکہ یہ سٹوک کافی زیادہ رسکی ہیں آپ سبی کو معلوم ہے جتیل انفراو جتیل کافی زیادہ رسکی سٹوک ہے جب کا اماؤنٹ کبھی بھی سٹک کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں پچھلے پانچ سال میں جو سٹوک آپ کو لگا تھا تین روپی چار روپیز تک جاتے ہو دیکھنے کو مل گا تھا ایک دم سے سٹوک نے جمپ لگایا اپریٹرز گیم ہوئی سٹوک آپ کو ٹوانٹی سے تھرٹی روپیز تک دیکھنے کو مل گیا اس کا پھر سے بھئی ہوا سٹوک پھر سے نیچے آ گیا جیسے ہی اپریٹرز نے اپنا جو بھی اماؤنٹہ باہر نکالا تو یہ سب چیزیں اس سٹوک میں نورمل ہیں تو اس چیز کو دیان میں رکھتے ہوئے ہی یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گا تو آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگا باقی دیکھیں ایسا کی بات نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ اول آپ کو ایک نیوز پروائیٹ کرنا جا پھر ایک انفرمیشن دینا باقی اس کے اوپر کیا ڈیسیزر لینا ہے جو بھی کرنا ہے آپ کو کرنا ہے آپ کا اماؤنٹ ہے تو آپ سوٹا سا خود ایک انیلیسز کریں دن اس کے بعد ہی آپ کی سی وی سٹوک پر انویسٹمنٹ کیجئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کے کسی سٹوک کے لیٹڈ کوئی قیری ہے آپ ہمیں جب رو کمنٹ کریں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جب رو ہمیں سبسکرائب کیجئے